آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں نادر ساہی کا اتحاس سترہ سو انتالیس میں نادر ساہی نے دلی پہ آکرمند کیا تھا اور اس سماعے دلی کا ساسک محمد ساہی تھا محمد ساہی ہار گیا تھا اور اس کے بدلے میں نادر ساہی تکتی تاؤس کوہنیور ہیرہ اور بہت سارا خجانہ لے کر چلا گیا تھا حالکہ اس کی چرچہ میں نے اپنے نادر ساہی والے ویڈیو میں بھی کی تھی لیکن وہاں پہ تھوڑی سی چرچہ کی تھی اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ لوگ اپنے نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو ڈیسکپسن بوپس میں ویب سائٹ کی لنک دی گئی ہے تو وہاں سے یہاں کی بنا سکتے ہو تو چلیئے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں نادر ساہی کا اتحاس تو ویڈیو کی شروعات یہاں سے کریں گے نادر ساہی کا اتحاس نادر ساہی کا جنم سولہ سو اٹھاسی نواسی میں ایران کی درگچ سہر میں ہوا تھا نادر ساہی کو نادر کلی بیک کی نام سے بھی جانا جاتا ہے نادر ساہی کو ہی ایران کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایران کا نیپولین کس کو کہا جاتا ہے نادر ساہی کو ہی کہا جاتا ہے نادر ساہی افسری بنس کا ساسک تھا یہ بھی آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ افسری بنس کا ساسک نادر ساہی تھا نادر سائے 1736 میں فارس کا ساسک بناتا دیکھئے فارس کا ہے یا ایران کا ہے بات ایک ہی ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے تو نادر سائے کب ساسک بناتا 1736 میں بناتا نادر سائے کو 1738 میں بھارت پر آکرمڑ کرنے کے لیے آمنتر ملا تھا دیکھئے نادر سائے نے ایران میں کیا کیا مجھے اس اتحاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارت کے سمند میں جو اتحاس ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور وہی آپ کو یاد رکھنا ہے فروری 1749 میں نادر سائے نے پنجاب پہ آکرمڑ کیا مغلباد سائے محمد سائے نے میر بکسی نجام المرک اور سعادت خان آدھی کو لے کر پنجاب پہنچا اور دونوں سیناؤں کے مدھ کرنال میں ید ہوا کرنال اس سمائے پنجاب کے ہی انترگت آتا تھا لیکن آج ہریانہ کے انترگت آتا ہے کرنال کا ید چوبیس پروری 1749 کو مغلباد سائے محمد سائے اور نادر سائے کے مد میں ہوا تھا پرانتو نجام الملک کی مدیہ ستا کے قارن محمد سائے اور نادر سائے کے بیچ سمجھاتا ہو گیا تھا سعادت خان میر بکسی کا پت پرابت کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے نادر سائے سے بھیٹ کی اور کہا کہ یدی آپ دلی پر آکرمڑ کریں تو بیس لاکھ نہیں بیس کروڑ روپے مل سکتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھئے ہوا کیا تھا کہ جب کرنال کا ید ہو رہا تھا تو یہ ید پوری طرح سے نادر سائے جیت چکا تھا اور اس ید میں جو میر بکسی تھا اس کی مرتی ہو چکی تھی جو محمد سائے کے ساتھ میں تھا اور نجام الملک اکیلہ بچا تھا سعادت خان کو بندی بنا لیا تھا کس نے نادر سائے نے نجام الملک نے کیا کیا کہ دونوں کے مد میں سمجھو تک کروا دیا تھا نادر سائے اور محمد سائے کے مد میں محمد سائے بہت خوش ہوگا وہ محمد سائے نے کیا کیا کہ نجام الملک کو میر بکسی بنا دیا تھا لیکن میر بکسی کا پد سعادت کا پرابط کرنا چاہتا تھا اسے برا لگا تو اس نے کیا کیا کہ نادر ساہ کو بتا دیا کہ تم یہاں 20 لاکھ میں ہی مان گیا ہے اگر تم دلی چلو تو وہاں تمہیں 20 کروڑ روپے مل سکتے ہیں نادر ساہ کو جب یہ پتا چلا تو نادر ساہ نے کیا کیا کہ دلی کی اور اپنی سینہ روانہ کر دی تھی 20 مارٹ 1749 کو دلی پر نادر ساہ کا آدھکار ہو گیا تھا نادر ساہ کی نام سے خطبہ پڑھا گیا تتہ سکھی جاری کیے گئے خطبہ ایک دھار میں پربچن کو کہا جاتا ہے 22 مارٹ 1749 کو دلی میں افواہ پھیل گئے کہ نادر ساہ کی مرتی ہو گئی ہے دلی میں بدروہ ہو گیا اور نادر ساہ کی 700 سے زیادہ سینک اس بدروہ میں مارے گئے تھے نادر ساہ اتنا کروڑت ہوا کی اس نے نرسنگھار کرنے کی آگیا دے دی تھی اور اس نرسنگھار میں لگ بک 30 ہزار سے بھی زیادہ بیکتی مارے گئے لیکن محمد ساہ کی پراتنہ پر نادر ساہ نے اپنا عادیث باپس لے لیا تھا محمد ساہ نے اپنی پتری کا بواہ نادر ساہ کی پتر ناصر اللہ مرجا کے ساتھ کیا تھا اور اسی افسر پر نادر ساہ نے کیا کیا تھا کہ مغل بادساہ محمد ساہ کو پھر سے دلی کا بادساہ گھوسٹ کر دیا تھا یہاں پر ایک چیز آپ کو نوڈس کرنی ہے کہ محمد ساہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ ید بھی ہار گیا بیٹی بھی دے دی اور دولت بھی دے دی تھی نادر ساہ دلی میں ستابن دنوں تک رہا اور باپس جاتے سمائے تیس کروڑ روپائے تکت اے تاؤس کو ہنور ہیرا اور بہت سارا کھجانہ لے کر ایران چلا گیا تھا دیکھئے تکت اے تاؤس جیسے مہیور سنگھاسن بھی کہا جاتا ہے حالانکہ اتحاس کارونا ایسا لکھا ہوا ہے کہ تکت اے تاؤس کو بھی ساتھ لے گئے چلا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے تکت اے تاؤس کا نرمان کس کے دوارہ کرایا گیا تھا ساہ جہاں کے دوارہ اس میں بہت سارے ہیریں لگے ہوئے تھے تو ان ہیروں کو نکال کے نادر ساہ اپنے ساتھ میں لے گیا تھا یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے نادر ساہ کی مرتی 19.1747 کو اس کے ہی انگر اکچھکوں نے کر دی تھی تو چلیے میں آپ کو تھوڑا یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں تو یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں اس چھیتر میں نادر ساہ کا ساتھن پھیلا ہوا تھا نادر ساہ دلی سے جتنی بھی دولت لوٹ کے لے گیا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اتنی ساری دولت تھی کہ تین برسوں تک اس نے اپنی جنتہ سے کوئی بھی کر نہیں لیا تھا لیکن اس دوران اس کے ساتھ بڑی بڑی درگھٹنائیں ہوئیں اس کا جو بیٹا تھا وہ اس دولت کو دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا وہ کبھی اپنے منتریوں کے ہتیا کر دیتا کبھی کچھ کر دیتا تھا تو اس نے کیا کیا نادر ساہ نے کہ اپنے بیٹے کو اندھا کروا دیا تھا لیکن پھر بعد میں پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ پتہ کا بیار جا گیا اس نے کیا کیا کہ جن منتریوں نے اس کو اندھا کیا تھا ان سب کو اس نے قتل کروا دیا تھا انتتہ اس دولت کے پیچھے وہ اتنا پاگل ہو گیا تھا اتنا پاگل ہو گیا تھا کیونکہ اس کے کھرچی اتنے جہادہ بڑھ گئے تھے نادر ساہ کے کے بہت زیادہ کبھی کبھی تو وہ اپنے منتریوں کو ہی پریسان کر دیتا تھا اسی کارن اس کے انگ رکچکوں نے ہی انیس جون سترہ سو سیتالیس کو اس کی ہاتھیا کر دی تھی نادر ساہ کا ساسنگال سترہ سو چھتیس سے سترہ سو سیتالیس کے مدھ میں تھا یہ تو تھا نادر ساہ کا اتحاس اس میں میں نے کیول ان گھڑناوں کی چرچہ کی ہے جن کا سممند بھارت سے تھا حالانکہ نادر ساہ کا اتحاس تو اور بھی بڑا ہے لیکن ہمیں اس اتحاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف اتنا ہی اتحاس پڑھنا ہے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے جتنا میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اتنا ہی آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ لوگ اپنے نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو دیسک اپسن بوکس میں آپ کو ویپ سائٹ کی لنک مل جائے گی تو وہاں سے جا کے بنا سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ اس میں چھوٹ گیا ہے جو پرکشا کی درستی سے مہتپون تھا تو آپ کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہو میں اسے ویپ سائٹ پہ اپڈیٹ کر دوں گا تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواز